بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم خواتی نظرات میں علیہ رباس اور آپ دیکھ رہے ہیں ریالٹرون لائن خواتی نظرات آج کی ویڈیو میں بہت اہم بات آپ سے کرنی ہے آپ سے گزارش ہے کہ اس بات کو سنیے اور اس پر عمل کیجئے گا اور آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ایسے تین سنہری اصول بھی بتاؤں گا جن کو مدیرہ رکھتے ہوئے آپ بہت اچھی پروپٹی خرید سکتے ہیں پہلے سب سے اہم بات کر لیتے ہیں وہ اہم بات یہ ہے کہ جناب کراچی کے علاقے زفر ٹاؤن لانڈی کراچی میں ایک مسجد ہے مسجد آئیشہ صدیقہ کے نام سے مسجد اور مدرسہ بہت بڑی جگہ ہے اور یہ تقریباً انیس سو ستاسی اٹھاسی میں یہ جگہ خریدی گئی تھی اور بورڈ آف ریوینیو سے اور اس کو اس مسجد اور ٹرسٹ کے نام پر لیس کر آیا گیا تھا بلکل بہترین پکی مسجد ہے اور اس کے اندر تقریباً مسجد کے اہاتے کے اندر اندری ڈھائی سے تین ہزار لوگوں کی نماز ادا کرنے کی جگہ ہے بلکہ اس سے بھی زیادہ کیونکہ فرسٹ پلور بھی ہے اس کا تو لیکن پرابلم یہ ہے کہ اس مسجد کا جو فیزیکل حالت ہے یعنی کہ جو ظاہری حالت ہے وہ کافی خراب ہو چکی ہے جس کے اندر کلر کرانے کی بہت ضرورت ہے اس کے علاوہ یہاں پہ جو ہے جنریٹر کی ضرورت ہے لائٹے پنکھے یہ سب چیزیں لگی ہوئی ہیں لیکن بیچ میں خراب ہو جاتی ہیں تو اس کے لیے ایک مستقل فرنڈ کی ضرورت ہے سب سے پہلے تو ابھی اس آج جمعہ ہے سب سے پہلے آپ کو جمعہ موارک ہو آج کی تقریر میں بھی جو وہاں کے پیش امام ہیں انہوں نے یہ استعداد کی ہے کہ ہم اس مسجد کو جب سے یہ مسجد بنی ہے یہاں پہ کلر نہیں ہوا ہوا ہے کلر ہوا ہے مطلب اس ٹائم فرس ٹائم ہوا تھا لیکن آپ وہ کلر کی بہت خراب حالت ہے باہر سے بھی اندر اندر سے بھی آج کی نماز جمعہ میں امام مسجد نے استعداد کی ہے کہ مسجد کو آباد کرنا مشرقین کا کام نہیں ہے مومنوں کا کام ہے اور مسجد میں رمضان سے پہلے ہم کلر کرانا چاہتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ اگر آپ خود تعاون کر سکتے ہیں تو کریں مطلب پوری جماعت سے انہوں نے کہا اور اگر آپ نہیں کر سکتے تو اس بات کو آپ صاحبِ استعداد لوگوں تک پہنچا دیں اگر کوئی اس مسجد کے کلر کرانے کے لیے یا اس مسجد کے دیگر کاموں کے لیے کوئی تعاون کرنا چاہتا ہے تو وہ ضرور ہم سے رابطہ کرے تو میں نے یہ سوچا کہ میں اس پلیٹ فارم سے آپ تک یہ بات پہنچا دوں کہ اگر آپ اللہ کے گھر کو آباد کرنے میں لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کو خوبصورت کرنے میں لوگوں کا ساتھ دینا چاہتے ہیں اللہ کے گھر کو روشن کرنے میں اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں رنگ کرانے میں جنیٹر ٹھیک کرانے میں بلب لائٹیں پنکھے لگانے میں آپ اللہ کے گھر میں مدد کرنا چاہتے ہیں تو آپ ضرور مجھ سے رابطہ کیجئے انشاءاللہ آپ کی دیوئی امداد بلکل سیف اینڈ سیکیور طریقے سے اللہ کی راب میں خرش کی جائے گی اور آپ کو تا قیامت اس کا ثواب ملتا رہے گا انشاءاللہ اب ہم بات کر لیتے ہیں کہ وہ تین سنہری اصول کون سے ہیں جن کو ذہن میں رکھ کر آپ کو پروپٹی خریدنی چاہیے یہ خاص طور پر وہ پروپٹی جو کہ قسطوں میں آپ لے رہے ہوتے ہیں پلوٹ یا کوئی بھی چیز آپ جب قسطوں میں لے رہے ہوتے ہیں تو اس وقت آپ کو یہ تین اصول جو ہیں وہ مدد نظر رکھنے ہیں سب سے پہلے مطلب یہ تو ایک کومنسی بات ہے کہ اس کے اتھارائز ڈیلر سے لینا ہے کسی اہرے گہرے سے نہیں لے لینا کسی گلی چلتے ہوئے لوگ سے بندے سے پروپٹی نہیں خریدنی آپ نے یہ تو ایک الگ بات ہے بنیادی بات ہے کہ آپ نے اس کو اتھارائز ڈیلر سے ہی لینا ہے لیکن جو سب سے اہم بات ہے وہ یہ کہ آپ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ جو پروپٹی آپ لینے جا رہے اس پروپٹی کو کم سے کم پانچ سال کے لیے آپ اپنے پاس رکھیں گے مثال کے طور پر کوئی گل مور سٹی کی ہم بات کر لیتے ہیں فران علی واری سٹی کی بات کر لیتے ہیں یا اور دیگر جو پروجیکٹ میں آپ کو سیل کر رہا ہوں اس میں سے کسی بھی پروجیکٹ میں اگر آپ ہاتھ ڈالتے ہیں تو آپ یہ ذہن بنائیں کہ کم سے کم پانچ سال تک آپ اس کو اپنے پاس رکھیں گے کیونکہ اس کی اصل ویلیو اس کا اصل منافع پانچ سال کے بعد ہی آپ کو ملے گا کیونکہ اگر آپ بیچ میں سیل کرو گے تو پھر آپ کا لاز بھی ہو سکتا ہے اور دوسری بار یہ کہ اگر آپ کوئی پروپٹی لینے جا رہے ہیں تو آپ نے یہ ذہن بنانا ہے کہ میرے پاس جو اضافی خرچے ہو رہے ہیں میں ان خرچوں کو کم کروں گا اور اس کی سیونگ سے میں یہ پروپٹی کی قسط بھروں گا مگر آپ نے یہ نہیں بنانا ذہن کے خدا نہ خواستہ کوئی چیز بیچ کے آپ اس میں لگا لیں یا پھر یہ کہ اگر آپ کسی سے کردہ لے کے اس کے اندر لگا لیں یا پھر یہ کہ آپ اپنے جو ڈیلی کے اخراجات ہیں ان کو کٹ کر کے یعنی کہ ضروری اخراجات غیر ضروری نہیں غیر ضروری بہت سے اخراجات ہوئے ہیں ان کو آپ کٹ کر سکتے ہیں ضروری اخراجات کو کٹ کر کے آپ اس میں پروپٹی میں پیسہ مت لگائیں کیونکہ حالانکہ میری تو فیلڈ ہے لیکن میرا کام آپ کو سمجھانا اگر آپ آگے چل کے کیونکہ شروع شروع میں سب لے لیتے ہیں لیکن پھر بعد میں پر چلتا ہے کہ جناب ہم تو اس کی قسط نہیں بھر پا رہے ہمارے تو یہ مسئلہ ہو گیا تو پھر آپ آجتے ہیں کہ جناب ہماری یہ فائل جو ہیں آپ سیل کردیں تو آپ کو یہ بتا دوں کہ اس طرح سے فائلیں سیل نہیں ہوتی ہیں کہ آپ کو اس کو چھ مہینے چار مہینے چھ مہینے آٹھ مہینے کے بعد لے کر آجیں کہ جی یہ فائل آپ سیل کردیں اس صورت میں آپ کا لاؤس ہوتا ہے آپ یہ ذہن بنائیں کہ جو بھی آپ پلوٹ لے رہے ہو کم سے کم پانچ سال کے لیے آپ نے اس کے پیسے بھرنے ہیں اور پیسے بھرنے کے بعد پھر آپ کو اس کا بہت بینیفٹ ہوگا تقریباً ڈبل سے ٹرپل اور ٹرپل سے بھی اوپر آپ کو بینیفٹ ہو سکتا ہے دوسری جو بات آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ کبھی آپ نے کسی کو یہ مت بولنا ہے یا نہیں بولنا ہے کہ میرا پلوٹ آپ سیل کردیں جب بھی آپ کسی کو بولو گے کہ میرا پلوٹ سیل کردیں آپ کے پلوٹ کی ویلیو گر جائے گی آپ نے اپنے پلوٹ کو سنبھال کے رکھنا ہے پہلے جیسے میں نے پہلا حصول بتایا کہ پلوٹ کو ہولڈ کرنا آپ نے اپنے پاس آپ کو پلوٹ ہولڈ کرنے کی پاور ہونی چاہیے آپ کے پاس اتنے پیسے ہونے چاہیے کہ یہ پلوٹ اگر نہ بھی بکے تو آپ کے اخراجات چلتے رہیں آپ جتنا زیادہ پلوٹ کو ہولڈ کرو گے جتنا زیادہ لمبا عرصہ تک اپنے پاس رکھو گے اتنا ہی اس پلوٹ کا بینیفٹ آپ کو ملے گا دیکھیں پانچ سال کا میں نے کہا کہ پانچ سال آپ نے کس سے مرنی ہے پانچ سال کے بعد کیا ہوگا پانچ سال کے بعد یہ ہوگا کہ بلڈر اس کے ریٹ ڈبل سے ٹرپل کر چکا ہوگا اور ہم لوگ جو اس کے پروپٹی ڈیلرز ہوتے ہیں وہ ان کے پاس جب لوگ آ رہے ہوں گے نئے پلوٹ لینے کے لیے تو ان لوگوں کو پلوٹ جو ہے نا وہ آگے بھی چاہیے ہوتے ہیں اور کم ریٹ میں بھی چاہیے ہوتے ہیں اس وقت جب ہم آپ سے بولیں گے کہ بھائی آپ نے اپنا پلوٹ سیل کرنا تو بات کریں تو پھر ریٹ آپ کی مرضی کا آپ کو ہم دیں گے اگر آپ ہمیں بولو گے کہ ہمارا پلوٹ سیل کر دو تو پھر آپ کو ہماری مرضی کے ریٹوں پر بیچنا پڑے گا یہ چیز آپ نے ذہن میں رکھنی ہے اچھا یہاں پہ جو میں لفظ میں اور آپ استعمال کر رہا ہوں میں سے مراد یہ ہے کہ میں یا میرے جیسے کوئی اور ڈیلر بھی ہو سکتا ہے اور آپ سے مراد آپ یا آپ کا کوئی بھی اور دوست یا کوئی بھی پلوٹ ہولڈر ہو سکتا ہے ضروری نہیں میرے مراد میں سے مراد صرف میں ہی نہیں ہوں میں سے مراد ہر پروپٹی ڈیلر ہے کہ اگر آپ خود کسی پروپٹی ڈیلر کے پاس چل کے جاؤ گے کہ میں نے یہ پلوٹ سیل کرنا ہے تو آپ کی مرضی کا ریٹ آپ کو نہیں دے گا وہ جبکہ وہ پروپٹی ڈیلر جب آپ کے پاس چل کے آئے گا کہ یار یہ پلوٹ آپ کے پاس اگر آپ بیجنا چاہتے ہیں تو مجھے بتائیں تو ریٹ آپ کی مرضی کا ہوگا یہ ایک اصول پروپٹی کا یاد رکھیں ایک بندہ وہ ہوتا ہے جو خود چل کے جاتا ہے تو اس کو وہ ریٹ نہیں ملتا جب جس کے پاس جو چل کر آتا ہے کہ ہاں میں پروٹ آپ کا لینا چاہتا ہوں تو پھر ریٹ آپ کی مرضی کا آپ کو ملے گا یہ دوسرا اصول ہے پروپٹی بیچنے کا سیل کرنے کا یاد رکھیں کہ آپ اپنی جگہ پہ بیٹھے نے پلوٹ کو ہولڈ کر کے پلوٹ لینے والے خود آپ کے پاس آئیں گے اور آپ کی مرضی کا آپ کو ریٹ دے کر جائیں گے اب جو تیسری بات کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب بھی آپ پروپٹی لیں تو یہ مت سوچیں کہ کسی بھی سوسائیٹی کے مطالق کہ میں اس سوسائیٹی تو مجھ سے بہت دور ہے میں جا کے وہاں پہ کیسے رہوں گا وہاں کون جائے گا کون رہے گا کون مرے گا کون جائے گا یہ باتیں نہیں سوچیں کسی بھی پروپٹی انویسٹمنٹ میں یہ باتیں نہیں سوچنی ہیں انویسٹمنٹ کا طریقہی کار یہی ہوتا ہے کہ ایک جگہ پہ آپ نے پیسہ لگایا پانچ سال تک آپ نے وہاں پہ پیسے بھرے 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 اس پلوٹ کی قیمت فرض کرو ابھی میں فراغ علی باری سٹی کی بات کر لیتا ہوں کہ پانچ سال کی قیمت پانچ سال کے عرصے میں آپ یہاں پہ پانچ لاکھ روپے جمع کرائیں گے پانچ سال کے بعد دیفنیٹلی اس پلوٹ کی ویلیو ڈبل سے اوپر ہوگی تو اس کے مطابق کیا ہوگا کہ آپ کو اٹلیسٹ پانچ سال کے بعد اگر آپ بیجتے ہو تو آپ کو کم سے کم دس لاکھ روپے ملنے کا کم سے کم مطلب زیادہ بھی مل سکتے ہیں لیکن کم سے کم کم ہے یہ کہہ رہا ہوں کہ چانس ہے کہ دس لاکھ روپے کا آپ کا یہ پلوٹ بک جائے دس لاکھ روپے کا پلوٹ بیچیں دس لاکھ میں سے آپ جو ہے سات آٹھ لاکھ روپے کہیں اپنی پسند کی چیز پہ خرچ کریں اور اس کے بعد باقی جو آپ کے بعد لاکھ دو لاکھ روپے بچیں اس کو پھر کسی جگہ پہ اڈواز دے کے پھر کوئی پلوٹ بک کرا لیں پھر اس کی قسطیں برتے رہیں انویسمنٹ کا یہ طریقے گار ہوتا ہے یہ نہیں ہوتا کہ میں ایسی جگہ پہ لوں گا جہاں پہ میں رہ سکوں میں ایسی جگہ پہ لوں گا جہاں پہ میں گھر بنا سکوں میں ایسی جگہ پہ لوں گا جہاں پلوٹ میری آنکھوں کے سامنے رہے میں اس کو دیکھتا رہا ہوں کہ گئی پلوٹ کو کوئی کھاری نہ جائے تو یہ سیاری باتیں اگر آپ سوچتے ہیں تو کبھی زندگی میں آپ انویسمنٹ نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں آپ نے ذہن میں رکھنی ہے کہ انویسٹر جو ہوتا ہے وہ پلوٹ کو دیکھنا اس کا ضرور ہی نہیں ہوتا پلوٹ کے اوپر جا کے بیٹھنا ضرور ہی نہیں ہوتا انویسٹر کا وہ اس کو یقین ہوتا ہے کہ میں جس بلڈر کے ساتھ جس ڈیلر کے ساتھ کام کر رہا ہوں یہ صحیح لوگ ہیں اور انشاءاللہ میرا پلوٹ یہاں پہ سیف رہے گا بس یہ یقین آپ کو ہونا چاہیے اس کے بعد آپ پیسہ لگائیں بھلے آنکھ بند کر کے کالے پانی میں لگا دیں کوئی مسئلہ نہیں ہے کوئی آپ کا پلوٹ لے کے کہیں ہی نہیں جاتا جہاں پہ بھی آپ کسی بھی جنرین سوسائیٹی میں پلوٹ لوگے آپ کا پلوٹ سیف رہے گا آپ کا پلوٹ کے اوپر نہ قبضہ ہوگا نہ آپ کے پلوٹ کی کوئی ہیرہ پیری ہوگی نہ کوئی ڈبلنگ پائل بنے گی کچھ بھی نہیں ہوگا آپ بے فکر رہے ہیں تو یہ دو تین باتیں اہم تھیں کرنے کے لیے آپ سے امید ہے کہ آپ کو بات سمجھ آگئی ہوگی اگر آپ نے ابھی تک ہماری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں ہمارے پاس انویسمنٹ کے لیے بہت سے اچھے اچھے آپشنز آبیلیپل ہیں جس میں پران علیواری سیٹی الگائم سیٹی اور گل مور سیٹی شامل ہیں جہاں پہ آپ بغیر ایڈوانس کے یا تھوڑے سے ایڈوانس کے ساتھ بہت ہی آسان ماناک ساتھ کے اوپر اسی ایک سو بیس دو سو چاریس اور چار سو گز کے پلوٹ خرید سکتے ہیں جن کا ٹائم پیریٹ پانچ سال سے لے کے نو سال تک ہے یہ پلوٹ یہ ہاؤسنگ سکیم ہنڈرٹ پرسنٹ سیکیور اور سیف ہیں آپ کی انویسمنٹ سیف رہے گی آپ کو کسی قسم کا کوئی لاؤس نہیں ہوگا انشاءاللہ وزید تفسیرات کے لیے رابطہ کیجئے ریلٹرون لائن کی ٹیم سے اپنا خیال رکھئے پاکستان کا خیال رکھئے کیونکہ پاکستان ہے تو ہمیں پاکستان زندہ بڑھ